السلام علیکم کیسے آپ لوگ؟ میتے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آجا جی حاشم اور ریمشا نے ایک بالکل نیا کام ابھی تھوڑے دن پہلے شروع کی ہے میں کافی دنوں سے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا تو آج فائنلی کیونکہ چھوٹی کا دن تھا تو مجھے ٹائم مل گیا ہے اور میں اس ٹاپک پر ویڈیو بھنا رہی ہوں یہ ہے جلہ آرائیں کہ وہ لوگ جو اپنا بخار بھی کسی کو نہ دیں وہ لوگ آج کر رہے ہیں لوگوں کی امداد لوگوں کو دے گے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ وضع آئے گا دیکھیں کہ کس طرح سے خود یہ لوگ غربت سے چور 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 ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کتنا نرم بنایا ہے کہ یہ دوسروں کی خاطر اپنی نیدیں حرام کر کے بیٹھے ہیں اپنا چین سکون سب برباد کر کے روزے کا بھی انہوں نے اپنے احساس نہیں کیا بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن مانگ رہے ہیں غریبوں کی خاطر مانگ رہے ہیں سارا دن غریبوں کی خاطر فقیر بنے ہوئے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سے کلپ جو ہیں وہ شہزاد بھائی صاحب کی جو ساسو ماں ہیں کیونکہ لوگ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ساسو ماں بہوراڈی اور اس طرح کے تو شہزاد بھائی صاحب کی جو ساسو ماں ہیں ان کے بھی کچھ ویڈیو کلپس ہیں وہ میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں لگائے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے آج تو چلیں جی اب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں آپ کی سپورٹ سے ہم آج چھٹا روزہ ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن ہم نے افتاری نہ کرائی ہو آج چھٹے روزہ ہے تو دیکھ بن رہی ہے کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں دیکھ نہ بنی ہو اب ادھر دکھاتا ہوں بھائی بیٹھ کے یہ دیکھیں یہ سارا سمان آیا ہوا ہے یہ دیکھ ہے تو ادھر ہم بیٹھ کے ابھی کام وہ کر رہے ہیں آپ سے گپ شپ کر رہے ہیں کہ دیکھ بھی تیار ہو رہی ہے کال بھی کیونکہ کھانا بننا ہے تو سب سپورٹ کیا کریں یار زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ حصہ ملائیں کال بھی انشاءاللہ کھانا بنے گا آپ سب کے لئے دعائیں مگوائیں گے اب رینہ کوئین اسلام علیکم والیکم اسلام سسٹر اب رینہ کوئین کیسے ہیں آپ پردیسی تینک یو آج ہم دیکھ بنا رہے ہیں الحمدللہ جی اب سسٹر آج ہم کھانا بنا رہے ہیں سب کی افطاری کرا رہے ہیں آپ بھی کوئی حصہ ڈالیں اللہ آمین اللہ آمین آمین یا اللہ جتنے بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس نیک کام میں حصہ ڈالتے ہیں سب کی افطاری کے لئے کچھ نہ کچھ حصہ ملاتے ہیں یا اللہ سب کی بخشت فرمائے attending یا اللہ ان سب کا حصہ ڈالنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ ہم گناہگار بندے جو بھی کرتے ہیں فرما ہے یا اللہ ہم گناہگار ہیں ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ تیری خوشی کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ یہ ساری ہماری کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ادھر جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ہمیں سپورٹ کرنے آتے ہیں ساتھ دیتے ہیں ہمارا اور ہم سب کو سب تیرے بندوں کی افتاری کراتے ہیں یا اللہ سب کی بکشش فرما یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے یہاں پہ آگے کچھ نہ کچھ جو ان کا دل کرتا ہے یا اللہ ان کا جر ان کو عطا فرما یا اللہ ان سب کی آخرت صدار دے یا اللہ ان سب کے گھروں میں برکتیں ڈال دے یا اللہ جو پردیسی بھائی دوسرے ملک جا کے کماتے ہیں یا اللہ ان کی کمائیوں میں برکتیں ڈال دے یا اللہ ان سب کی برکتیں فرما یا اللہ ان کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہم گناہ گار ہیں جو ہیں تیس سرکار کی امت میں سے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ آج ہم نے جو بھی کھانا بنایا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں برکت ڈالتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے افتاری کر سکیں اللہ آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ بھی پارسل بناتے ہیں اور سب کو دینا شروع کرتے ہیں آج ہم نے بنائے چنے آلو اور رائس ٹھیک ہے ٹھینکیو ٹھینکیو سب کا شکریہ جتنے بھی لوگ آرے ہیں ساتھ دے رہے ہیں ہمارا اس کام میں اللہ تعالی سب کو اس کا عجر دے الحمدللہ آج دیکھیں آلو اور مٹر والے رائس بنائے آج اللہ پاکہ سب کو خوش لکھے جہاں بھی رو خوش رو باد رو ہماری سب کے لئے دعائیں ہوتی ہیں دائے سارے سپورٹ کرو سارے پلے کرو تاکہ ہم کل بھی ایسی کھانا بنا سکتے ہیں شہد بھائی شریف بھائی آپ کا بھی ویلکم ہو گیا شریف بھائی شریف بھائی شکریہ شریف بھائی شریف بھائی ہمیشہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ آگے ہمارا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالی شریف بھائی کو اس کا عجر دے سب یار حصہ ڈالیں تاکہ کال بھی ہم کھانا بنائیں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ اسی ٹائم تھوڑا سا ٹائم ہم آتے ہیں جو بھی سپورٹ ہوتی ہے اگلے دن پھر ہم کھانا بناتے ہیں اور سب کی افتاری کراتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں تاکہ ہم ایسے ہی سب کی افتاری کراتے رہیں ایف بی ایف بی ایف بی ویلکم ہو گیا ایف بی گول میں بھی سارے سپورٹ کرو تھینکیو تھینکیو سب کا شکریہ آپ سب کو کچھ رکھیں تھینکیو سو مار تھینکیو تھینکیو سب کا شکریہ سب کا شکریہ سب کا شکریہ ساتھو بھی جاتے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں جاتے ہیں وہاں دیکھیں گی آپ کی بیٹو کی شادی بھی ہوئی تھی مبارک ہو آپ کو بڑی شادی کی مبارک چیار مبارک بس جو ہم سے ہو سکا ہم اتنے بڑے ذمہ دار لوگ تو نہیں تھے ہم نے کہا ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے تو وہ بھی بہت اچھی ہیں شزاد بیٹا بھی ان کی امی بھی ان کی فیاملی بہت اچھی ہیں اور انہوں نے خوشی خوشی آ کر یہ رشتہ قبول کیا تو پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جانتا ہوں شزاد کو بھی جانتا ہوں اس کی والدہ کو بھی جانتا ہوں وہ بڑی شریف ہورت ہے بڑی اچھی نیک ہورت ہے جی جی بہت اچھی ہیں اس کی شزاد خود بھی بڑا نیک اور اچھا ہے اور اس کی والدہ بھی بڑی اچھی اور بڑی صالح اور نیک خاتون ہے میں جانتا ہوں بڑا اچھی ہاں جی جی وہ بہت اچھی ہیں ان کی پوری فیاملی بہت اچھی ہے اور ماشاء اللہ سے میری بیٹی بھی بہت اچھی ہے ان کا گھر اب بہت زیادہ خوشی سے گزارا ہے وہ سب پوری فیاملی بہت زیادہ خوش ہے ان کی ویڈیو تو آپ دیکھتے ہوں گے نا میں یہ سائدہ سے اب اتنا محیوس ہو گیا کہ میں نے ٹک ٹاک بھی چھوڑتا بلکہ اب تو بہت کام آیا کروں گا اور دوسرا جو ہے نا اس کے ویلوگ بھی یوٹیوب کے نہیں دیکھتا اب یہ ویلوگ کہاں بناتی ہے یوٹیوب پہ پہلے والا چینل اس کا ختم ہو گیا تھا اب ویڈیو نیا چینل بنایا ہویا تو وہ کہاں چل رہا ہے وہ چل بھی نہیں رہا اتنا بس ایسے ٹک ٹوک پہ کم آکے کھا رہی ہیں تو ان کے بچے ان کی فیاملی کچھ بھی نہیں ہے ایک چاچوں ہیں میرے میں ساتھ رہتے ہیں بس جی بیٹے جی انکل مجھے کھالا نے ایک دن بتایا تھا کہ آپ نے اس کو شیئر بھی مارا تھا میں نے اس کو بیٹا چار لاکھ روپے سے زیادہ کی گفٹنگ کی ہے بہت کچھ بارا شیئر کیا ہوتا ہے اس نے چار لاکھ اس کو گفٹنگ کروائیے پھر پھر بھی اس نے قدر نہیں کی نہیں میں نے چار لاکھ تو اب کیا نا پچھلے تین چار مہینے میں اس سے پہلے بھی جب یوٹیوب پہ تھی ویسے بھی بڑی بڑی مدد کی اس کی اب وہ اس نے چینل اتنا زیادہ چینل پر توجہ بھی نہیں دے رہی چینل سارے اس نے کیسے سمجھے چھوڑ دی ہیں ہاں نہیں آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک بات آج ایک خبر بتانے لگوں آپ سن کر حیران ہو جائیں گی بڑے غور سے سنیے آپ اپنا یوٹیوب کا چینل مت چھوڑیے کیونکہ ٹک ٹاک جو ہے نا یہ اس کا جو سب سے بڑا آفیس ہے دنیا میں وہ لندن میں ہی ہے جہاں میں رہتا ہوں جی جی ہم یوٹیوب نہیں چھوڑتے ہم تو ایک دن کے بعد ویڈیو بنا لیتے ہیں میں آپ کو ایک خبر دینے لگوں کہ امریکہ میں یوٹیوب کے اوپر اس کی جو کوبی اسمبلی ہے نا اس نے پابندی لگا دیا پابندی کا بل منظور کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب امریکہ میں فلی طور پر یوٹیوب یہ سوری یہ کہتے ہیں یہ ٹک ٹاک بند ہو جائے گا تو پھر امریکہ کے دوست جیسے یوکے ہے یا فرانس وغیرہ اور عرب کنٹری ہیں یہ بھی یہ بھی اس یوکے کے یہ بھی ٹک ٹاک پہ بین لگا دیں گے بند کر دیں گے ٹک ٹاک ہاں جی جی ہمیں پتہ ہے یہ تو ایک آجی طور پر چل گئی ہوئی ہے یہ تو کبھی بھی بند ہو سکتی ہے نہیں نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نسرین باجی اگلے تین مہینے میں آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ بہت سارے بلک جو ہے نا وہ پبندی لگا دیں گے اور عرب بلک جو ہے نا یہ خاص طور پر سعودی عرب دوائی وغیرہ یہ تو امریکہ کے بچے ہیں نا امریکہ سے بہت ڈرتے ہیں تو یہ جو ہی امریکہ نے پبندی لگائی سب سے پہلے وہ پبندی لگائیں گے پھر مجھے بتائیں کہ ٹک ٹاک پہلے کیا کریں گے ہاں جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم اپنا یوٹوپ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہم یوٹوپ پہ ویڈیو روزانہ بناتے ہیں آج کل بنائی تھی پرسو بھی بنائی تھی آج نہیں بنا سکیں انشاءاللہ ہم اپنا یوٹوپ پہ بے شک باجی روز نہ بنائیں لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈالتے رہیں ہاں جی جی ہم ایک دن چھوڑ کے بنا لیتے ہیں ویڈیو پہلے تو ہم روزانہ بنا رہے تھے آج نہیں بنائی تو کال انشاءاللہ ضرور بنائیں گے جی جو ٹک ٹک کا کیا بھروسہ ہے یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ میں اس پر گورنمنٹ جو امریکہ کی ہے وہ پبندی لگانے لگی ہے اس کی قومی اسیبلی نے بل پاس کر دیا ہے جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے بھی پہلے ایسے سنا ہے آپ بالکل صحیح بات کریں ادھر خبریں آتی ہیں نا تو خبروں میں میرے جو شور ہیں وہ سنتے ہیں وہ بھی ایسے کہہ رہے ہیں جی اگلے مہینے دیر مہینے میں امریکہ میں قانون بن جائے گا ٹک ٹاک مکمل بند ہو جائے گا جو ہی قانون سکتی ہے کہتی ہے آپ بھی تو حالی تو بند نہ تھی چلو کچھ تو ہم بھی کم آ لیں پہلے اس لیے کہنا کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کام کریں ٹک ٹاک بند ہونے جا رہا اگلے دیر دو مہینے میں بند ہو جائے گا جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم اپنے یوٹیوب کو کیا ہمارا یوٹیوب تو ہے ہم اپنی یوٹیوب پہ توجہ دیں گے ہم اپنی یوٹیوب کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہاں ہاں اور باجی دوسری بات ہے کہ آپ اپنے میاں کو یا اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر دے یعنی کہ تھوڑی سی بڑے تھوڑے بڑے قسمے میں کوئی گروسری کی دگان کر لیں خود جس پہ اپنا ہاتھ بھی بیٹھے تو انشاءاللہ اللہ برکت ڈال دے گا جی جی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی برکت ڈالے گا ابھی نا تو میرے شہر نا مزدوری کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یہ گندہ ماری ہے اس سال مزدوری کریں گے تو کچھ چالانے بن جائیں گے تو پھر شویب کو دکان بنا کے دیں گے کچھ ہم انشاءاللہ ہم سے ہو جائیں گے کچھ وہ اکٹھے کالیں گے تو ایسے بنا کے نا پھر کس چیز کی دکان جو پرچون والی دکان ہوتی ہے نا وہ ہی بنائیں گے کیوں کچھ دے اچھا نہیں نہیں اچھی بات ہے بیٹا بات یہ ہے کہ اپنا کام اپنا کام ہوتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی اپنا کام تو اپنا ہی ہوتا ہے اس میں چار آٹھانے بعد جہتوں میں وہی صحیح ہے ہاں اگر شویب نے نوکری کرنی ہے جوب کرنی ہے تو مجھے بتا دینا لہوروے میں اپنے کام میں میری تین بزنس ہیں اس میں لگا دوں گا اس کو کوئی بات چھوٹا ہے نا نہیں ابھی راہ نہیں شدتا ہمارے بغیر یہ گھر میں اتنا رات کو اندھیرہ ہوتا ہے تو ڈرنے لگ جاتا ہے ایک ہی ہے پھر گھر ہی بس تیرہ تیرہ پندرہ سولہ سال کا ہے سولہ سال کا ہے ایسے قادش کا بڑا ہو گیا ہے ہاں ہاں میرے پاس تیرہ سال کے لڑکے بھی کام کرتے ہیں پیکنگ کرتے ہیں بھارہ سال کے لڑکے بھی کرتے ہیں جی جی نہیں انشاءاللہ اترکہ آپ کو پتہ کتنی طرح لیتے ہیں کتنی طرح لیتے ہیں مجھ سے وہ پچیس ہزار بھی لیتے ہیں کوئی تیس ہزار بھی لیتے ہیں تیرہ تیرہ سال کے بارہ بارہ سال کے جی جی اصل میں میں آپ کو بھائی جان بتاؤں اس کے ابونا مزدوری کو انہیں چلے جاتے ہیں پھر چلو یہ نزدیک چوک میں جائیں گے فاطمہ کو سکول بھی چھوڑیں گے اور ان کو سکول بھی تو ابھی پڑھانا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے پھر چودے بھی لینے ہوتے ہیں گھر میں کام بھی ہوتا ہے چلو یہ گھر میں ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے اب تو ان کے بہت دیر سے آتے ہیں کبھی دو دو تین دن نہیں آسکتے لیٹ آتے ہیں تو چلو گھر میں اس کو تو ایک کو تو ہونا چاہیے بلکل یہ تو ٹھیک بات ہے بلکل صحیح بات ہے ہونا چاہیے دکان بناوں گا نا تو فاطمہ کو صبح سکول چھوڑ کے پھر میں دکان پہ چلا جایا کروں گا پھر وہاں سے آیا چلو دو بجے فاطمہ کو چھوٹی ہوتی ہے اس کو چھوٹ دیا گھر میں ناشتہ وغیرہ بکا لیا پھر شام کو آ گیا ایسے کریں گی اچھا یہ دیکھو فاطمہ میں لوگوں کو کتنی گفٹنگ کرتا ہوں کتنے ہزاروں ڈائمنڈز کرتا ہوں لیکن مجھے کسی نے ایک روپے ایک پھولی مارا دیکھو میں پھر بھی ہانسروں اور خوش ہوں مجھے تو پلے نہیں کرتے ہیں کہتی ہے مجھے پلے ہوتا تو میں آپ کو ہرٹ لگا دیتی ارے بیٹا نہیں بیٹیوں سے پیسے نہیں لیتے بیٹیوں سے چیز نہیں لیتے میں کسی سے بھی نہیں لیتا ایک روپے کا پھول بھی نہیں لیتا جی جی بھائی اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دے گا ہماری دوئے ہیں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دے میں لائف پہ جب آتا ہوں تو میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے ایک روپے کی بھی گفٹنگ کرو مجھے نہیں چاہیے میں کیا کروں گا جی صحیح ہے آپ صحیح بات کریں اللہ پاک آپ کو دیتے ہماری دوئے ہیں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے وقت آپ کے لئے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کے جو بھی پریشانی ہیں بہت شکریہ جب آپ انشاءاللہ وہ کریں گے نا اس کے لئے بچے کے لئے دکان بنائیں گے گروسری کی تو انشاءاللہ میں اب یہاں پر لائف ہونا میں نہیں کچھ کہہ سکتا ٹھیک ہے میں کسی دن کسی دن اپنا نمبر چھوڑ دوں گا یوٹیوب کے اوپر آپ کے وہاں پر کومنٹس میں تو وہاں سے آپ کو نوٹ کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں بچے کی مدد کر دوں گا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نوجوانوں کی مدد کرنا یا نوجوان اپنا کاروبار کریں اور عزت سے روٹی کمائیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی جی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے پتا تھا یہ بچی جائنا بڑی دیر سے میں اس کو حلقی پلکے سپسے دکان بڑھانی ہے اسے ساری شہ میں کھا جاؤں گی کسی کو دے دے کیونے دے دوں گی نہیں نہیں بٹا اس میں اتنی شہ ہوگی کہ تو کھائے نہیں سکتا مکہ تم بھی نہیں کہا سکھو گی جب دیکھو گی دکان میں تکھو گی کہ وہی یہ تک بڑائی کی ہے کہ میں چیز بھی نہیں اٹھاؤں گی ایسے کہہ رہی گی ہے پہلی با مزاک نہیں میں سمجھ گیا ہوں وہ مجھے پتہ ہے وہ مزاق میں کہہ رہی ہے کیسے کھا سکتا ہے ایک انسان میں بھی نہیں کھا سکتا ہوں نہیں نہیں یہ اچھی بچی ہے میرا دل کرتا تھا اس کی باتیں سننے کو اس لیے میں نے آج سپیشلیس لائن پہ آیا اس کی دعوت قبول کی کہ اچھا میں آج فاطمہ سے بات کرتا ہوں سنتا فاطمہ کیا کہتی ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ اڑے دے ہمارا بھی آج ویسے دل کر رہا تھا ہم نے سوچا چلو ہم بھی باتوں کر کے لیے کی مورد اس کا تھوڑا خراب ہوا بیٹھاتا دیکھیں اب کتنے خوش ہوگیا چلو آپ سے بات کر کے مورد کا کیا ہے ابھی نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ اپنے سسٹر کی شادی ہوئی ہے اس کو مس کرتی ہے ہاں یہ بات ہے اسے مس ہم بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ فیملی مس کرتی ہے وہ بھی ہمیں مس کرتی ہے روزانہ فون بھی بات کرتی ہے مگر پیر بھی یہ کہتے ہیں دور چلی گئی ہے نا نزدیک نہیں ہے تو پھر مسٹو کا مجھا تو آتی ہے کوئی بات دی اللہ نے آپ کا کتنا بڑا فرض بھی تو آپ نے ادا کیا نا اللہ کی مربانی سے ہم کسی وجہ سے تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں چلو اللہ پاک نے ہماری بھی سن لی ہے وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے جب بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہوتی ہیں تو ماں باپ کو اور بھی زیادہ خوش ہی ملتی ہے ہم بس یہ دعا کرتے ہیں کہ بس ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے نہیں بے کوئی ٹھیک ہے چلیں بہت اچھی بات ہے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بلکہ اللہ نے آپ کی شکل میں مجھے ایک بہن بھی بنا دی آج جی جی بھائی آپ کا بہت بہت سکریہ آپ بھی چلو ہمارے بھائی بن گئے ہیں بھائی جیسے ہیں آپ نے کہتے ہیں نا جب کسان کا دل صاف ہونا چاہیے نہیں نہیں جب بہن کہہ دیا تو بات ختم ہوگی اب اس میں بہن برے دل سے نہیں کہا جاتا ہم نے تو آپ کو شروع سے ہی اپنا بھائی مانا تھا آپ جب بھی آتے تھے تو کیسے نہیں کہا ہم نے تو شروع سے آپ کا دل دیکھ لیا کہ آپ کا دل صاف ہے اس کا سل صاف نہیں ہمیں پتا تھا یہ بھی چھوڑو بیٹے فاطمہ چھوڑو بھی ہاں اس بات کو چھوڑو ہاں 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 اللہ تعالیٰ اسے بھی خوش رکھے اللہ تعالیٰ اسے بھی خوش رکھے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے ہاں کیوں کہہ صحیح بات کرے ہیں بھائی ہم کسی کا گلہ کیوں کرے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ساب کو خوش رکھے بات اپنے اپنے دلومان میں بیٹا ہمیں کیا لینا دینا جو انسان سچ بولتا ہے اللہ عزت اسے دیتا ہے جو انسان جو انسان اسے خود سزا ملتی ہے بیٹا ہمیں کیوں کسی کا بھائی ہاں جی بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح بات کہہ رہے ہیں پجابی کی مثال ہے نصرین بہن سب دا پلاہ سب دی ہے ہاں جی جی اللہ پاک ساب کو خوش رکھے ہماری دعائیں سب سے ساہاں جی جی چلے انشاءاللہ اللہ پھر سلام دعا ہوگی اسلام علیکم بیٹا اور میں انشاءاللہ تمہیں میرا پرومیز ہے کہ اب انشاءاللہ کچھر میں تمہیں گفٹنگ کیا کروں گا اور اچھی ہاسی کر دیا کروں گا جی جی آپ کا بہت اللہ پاک خوش رکھے آئے گا کیونکہ دارلنگ کے مطلق مشہور ہے کہ جب دارلنگ گفٹنگ کرتا ہے تو وہ گفٹ نہیں بھیجتا گفٹوں کی بارش کرتا ہے جی جی صحیح ہے آپ جب یہ آتے ہیں تو بلانا شروع کا دیتی ہے انشاءاللہ میں کیا کروں گا کیا کروں گا میرا بچی کیا کروں گا اسلام علیکم اسلام علیکم مبالیکم سلام اللہ پاک خوش رکھے اوکی آپ کا بات پہنچ کریں سچی میں اپنے دل اوکی گائز ہم جا رہے ہیں اوکی مبتاپ سارے ہیں شکریہ